ڈی پیو گجرات امجر محمود قریشی کی سربراہی میں محرم الخرام کے سکولٹی انظامات کے سسطح میں مجالس واجلوس کے منتظمین زلی امن کمیٹی ممران اور تاجر برادری کے نمائندوں کے ساتھ خصوصی میٹنگ پولیس لائنس گجرات میں ڈی پیو امجر محمود قریشی کی زیرستارت محرم الخرام کے خفاظی انظامات کے مطلق میٹنگ ہوئی ڈی پیو گجرات نے محرم کی سکولٹی کے مطلق تمام شرکہ کو بریف کیا ان نے کہا گجرات پولیس زلہ میں پر امن فضا قائم کرنے کے لیے پوری طرح متخرق ہے اور محرم الخرام کے موقع پر فول پروف سکولٹی انظامات یقینی بنائے جائیں گے ڈی پیو امجر محمود قریشی نے کہا تمام مقاطع فکر کے علماء اکرام مذہبی خم آہنگی اور بائی چارے کے فروق کے لیے اپنا کردار ادا کریں تقریب میں مجود ہیں وائی صاحب گجرات کے چیف اگزیکٹیو مرزا خرم حسنین ان سے جانتے ہیں تقریب کا احوال جی خرم جی اکاش میں اس وقت پولیس لینڈ میں مجود ہوں جہاں ڈی پیو امجر محمود قریشی کی سربراہی میں محرم الحرام کے سلسلہ میں تقریب نقد کی ہے جس میں سیکیورٹی پلان کو حتمی شکل دی جا رہی ہے مجالس اور جلوسوں کے زلہ بارد سے بانیان مجود ہیں اس موقع پر ڈی پیو امجر محمود قریشی حسنین انٹرسٹ کے رینما سرفراہ جعفری نے محرم الحرام کے حوالے سے بریفنگ دی اہم بات یہ ہے کہ سرفراہ جعفری نے کہا کہ ہم نے آج تک این او سی کا نام نہیں سنا ہمارے قدیمی جلوس اور مجالس ہیں اگر ہم ان سے ہٹ کر مجالس کریں یا جلوس نکالیں تو پھر این او سی کی سمجھ آتی ہے ہم اپنی کبینہ کے ساتھ ڈی آئی جی آر پیو گجرہ والا کے پاس گئے ہیں لیکن ہم نے آج تک کوئی شکائعات نہیں کی اور نہ ہی ہم کرنا چاہتے ہیں ہم امن پسند لوگ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ پہلے کی طرح نیشنل ایکشن پلان کو مدد نظر رکھتے ہوئے امن کا گہگارہ بنائیں گے جو بھی بات ہوگی ہم ڈی پیو گجرہ سے بات کریں گے اس موقع پر سید نوازش علی قاظمی سید سلمان قاظمی مرزا علی انجم چاند سید محسم عباد شاہ عرف چاند شاہ سید اکسار ادر قاظمی سید الطاف قاظمی سینیہ ٹرست مرزا واصف شفقت سید جابر قاظمی جوید بٹ سیٹھ علی اسگر مہر اسلم عرف مٹھو عبد الرزاق سلیمی ملک جوید اختروان و دیگر نے شرکت کی تمام آنے والے بولا میں اکرام مرزیم ممکنی مجالرس نمبران انجمین اطلاع جرام اکرام مران عمل کمیٹی محمد شاہدیر کہتا ہوں ہماری آج کی بیٹی کا مقصد مدھرم و حرام عمل و عمان کا اٹھیان ہے الحمدللہ ہم سارے مسلمان ہے ہم شب کا مقصد اسلام ہے اسلام کا عمل بہتر مذہب ہے اللہ تعالیٰ قرآن مدید میں برماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جسید و مضبون ہم وہاں پر تفرقہ انہیں نہ پڑھو ہم یہاں سب امن قیام کے لئے اٹھے ہوئے ہیں اور ہم سب کا فرض ہے کہ محرم و حرام میں عمل و عمان کے قیام کے لئے اپنا مصبت کردار ادا کریں اور کسی تفرقہ انہیں نہ پڑھیں جو میں آپ سب ممبران سے بھی رکھتا ہوں کہ آپ سب لوگ امن کی بہالی کے لئے اپنا اپنا کردار اللہ کریں گے رکھتا ہوں علی الحسین و علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی صحاب الحسین فا اما بعد مجھے زیبہ قار دستک پولیس اپنی سردنا امجد محمود قریش حساب دیگر پولیس افتران زہمائے ملت بانیان و لسنس باران مجالش و زدود شہائے اللہ داری تمام برادران اسلام آپ خود کا میں ذاتی طور فردو خیر شکر گلار ہوں کہ سبتہ پیمبر نوات رسول جگر گو سبتہ بطول مجلوم کربلا کے آیام کہ آنے سے پہلے لب و لب قائم رکھنے کے لئے آپ نے ایک میٹین کا جو ہے وہ سیتمام کیا اس میں کوئی شکر شبہ نہیں بیو ساکھ آپ کے ساتھیوں میں سے ہی کچھ تنگ دل لوگ بھی ہیں جن تنگ دل لوگوں نے ابھی مہرم آغاز نہیں ہوا ابھی مہرم کا چاند تنون نہیں ہوا اور استقبال مہرم الہرام کی مجالس تھی ان استقبال مہرم الہرام کی مجالس کو روکا گیا حق ذرمی سے روکا گیا اور ایک نیا لفظ جو ہے وہ شیعان حیدر کرار کو سننے کو ملا جو اسے قبل کبھی نہیں اس کا نام ہے نسی یہ نسی نہ ہم نے کبھی سنا نہ ہم نے کبھی لیا نہ ہم اس کے لئے آمادہ ہیں نہ ہم اس کے لئے تیار ہماری مجالس چار دیواری کے اندر ایسو 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 روٹ کے راستے میں ایک میٹر کا تیجاب اگر ہم ایک میٹر کا تیجاب کریں ہم قصور بار ہم ایک منٹ کا تیجاب کریں ہم قصور بار مگر اگر ہماری مجلس نہ ہو تو جو رہتے وہ قصور بار جو اس پر رکابت پیدا کرے وہ قصور بار اگر ہمارا جنوس پر امن ہو اس پر امن فضا کو خراب جو کرے وہ قصور بار آج شہر میں اس شہر کے ایک مقصوص علاقے میں ایک صاحب پولیس کے افسر جو ہے ان نے مجالس کو روکا تین مجالس روکی گئی ٹیلی فون کرنے پہ ٹیلی فون پہ رانگ نمبر کہہ کہ ٹیلی فون رکھ دیا گیا میں آپ کے علم میں یہ بات نہ نہیں کہتا ہوں کہ میں گزر والا ڈوی ان میں کمیشنر صاحب کی میٹنگ میں آرپیو صاحب کی میٹنگ میں اور لا منشتر کی موجودگی میں بھی میں بھی جاتا ہوں میرے ساتھ کی بھی جاتے ہیں اسلام کی یہی قسمیں ہیں آج تک کبھی گزرات کے حوالے سے ان افسران کے سامنے کبھی شکایت نہیں کی نہ کرنے کا ارادہ ہے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہمیں شکایت ہیں شکایت رہتی ہیں مگر ہم اپنی شکایت مقامی طور پر اپنے مقامی افسران سے حل کر لیں اپنی یہی ارادہ ہے اپنی یہی اہد ہے میری آپ سے صدا ہوگی ہم اس امام کے ماننے والے ہیں جس کا یہ فرمان ہے کہ مومن کا آج اس کے کل سے بہتر ہونا چاہیے جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں ہے وہ ہم میں سے نہیں ہم نظم لبس کے دائی نہیں ہیں ہم نظم لبس کے ہم امن کے دائی ہی نہیں ہیں امن اللہ ہماری وجہ سے قائم ہے مسالک میں ہم پچاس فیصد کے حصے دار ہیں جناب رجی صاحب پچاس فیصد کا میں نمائندہ ہوں پچاس فیصد باقی پچاس فیصد میں آگے چھے سات مسالک ہیں وہ چاہے حدیث کرائیں چاہے دو بند کرائیں چاہے جو بھی ان کا نام ہو پچاس فیصد کی میں نمائندہ کرتا اور میرا ہی بنتا ہے کہ جب میں پچاس فیصد کا نمائندہ ہوں تو سب سے بڑا آمن کا داہی بھی مجھے ہی ہونا چاہیے آسکار حسین علیہ السلام کو ہی ہونا چاہیے مگر بس چھوٹا سا پیغام دے چھوٹی سی صدا ہے کسی کی دیل آزاری کا بائس بنے ہم اگرے دن اسے ممبر رسول پہ نہیں آنے دیں